ایک حکومت گئی کہ مہنگائی جی بہت اس نے مہنگائی کر دی تباہ کر دیا ملکہ دوسری حکومت ہے اب ہم تلی کریں گے اب وہ آگئے ہیں اب مہنگائی اب مہنگائی اس سے کئی گناہ اب آپ کی اکلے کہاں گئی پہلے دے چلو بے وکوف دے آپ آئیں اکلمند اکلمند آگے اور تباہ کر دی اب بتاؤ یعنی یہ سب کچھ کے ہونے کے باوجود اب پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے دوبارہ تو ہم ٹھیک کر لیں گے مت وجی ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن نہ ہمارے اختیار میں تھا نہ آپ کے اختیار میں ہے مہنگائی کوئی حکومت نہیں کرتی مہنگائی کو ختم کرنا کسی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے نہیں کر سکتے آپ یہ شہباز شریف چاہ رہا ہے کہ میں گئی ہو جائے کیا خیال ہے دل کرتا اس کا کہ پیٹرول دنبر پہ بڑھ جائے دل کرتا ہے لیکن بڑھے جا رہا ہے کیوں بڑھے جا رہا ہے آپ کا دل تو چاہتا ہی نہیں آپ تو چاہتے ہیں کہ سستہ ہو جائے تو کیوں کیوں کر رہے ہیں کرتا ہے سستہ اگر آپ پرائیم منسٹر ہو کے اس کو سستہ نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں مان لیتے یہ بات کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ نہیں مانتے ہیں ہم ٹھیک کر لے گئے پھر کریں ہم ٹھیک کر لے گئے پھر کریں ہم ٹھیک کر لے گئے اوئے نہیں ٹھیک کر سکتے آپ خدا کے بندوں نہیں آپ کے ہاتھ میں اس سب کا فیصلہ کرنے والا ایک اللہ ہے دنیا نے کس چیز کا کیا ریٹ ہوگا اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے بندے نہیں کرتے مہنگائی کب ہوگی سستی چیزیں کب ہوگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے بندوں کے ہاتھ میں نہیں چیزوں کے ریٹ اسمان سے آتے ہیں اور جب آسان فارم اللہ سمجھایا تھا اللہ کے نبی نے ہم یقین کرو دعویٰ کرتے ہیں آج کے رسول ہونے کا ساری دنیا کی بات مانتے ہیں آئی ایم ایف کو خدا سمجھتے ہیں امریکہ کو خدا سمجھتا ہے کوئی روس کو خدا سمجھتا ہے وہ کہتا ہے ہماریکہ سے دوستی ہو جائے گی تو ہمارے مسئلے بن جائے گے کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے مسئلے اللہ حل کر دے گا ہے کوئی کہتا بتاؤ امان سے اللہ کے سوا ہمارے مسئلے حل کرنے والے میرے دوست تو کوئی نہیں ہے خدا کی قسم اللہ کرے گا کوئی نہیں کرے گا آج سے اس کا یقین دل میں بٹھا لو کہ دنیا کا کوئی انسان میرا مسئلہ حال نہیں کر سکتا چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے جس جس کا یقین اس بات پہ ہے کہ یہ حکومت میری آگئی ہے اب میں اپنے کام کراؤں گا اس کو اللہ اسی حکومت سے زلیل کرائے گا یاد رکھنا میری بات